نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد باپ کا اپنی بالغ بیٹی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دور دور سے رہنا چاہیے اس کو دعائیں دینا اور اچھے طریقے سے باچیت کرنا اپنی جگہ لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی فیزیکل کانٹیکٹ نہ ہو ہاتھ ملانا یا گلے ملنا یا یہ کہ اس کو کوئی ایسی بات کہنا اس میں ذرا بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اس لیے کہ اس میں دو طرفہ ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حرمتِ مساہرت کا ایک مسئلہ ہے جو اخناف کے ہاں بہت ہی زیادہ ایک مارکت العراہ ہے اس میں اختلاف ہے بعضہ اما کے ہاں لیکن یہ سیریز مسئلہ ہے ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے احتیاط کرتے ہوئے جب بچیاں بالک ہو جائیں تو باپ کو چاہیے کہ وہ ان سے کوئی پیار میں بھی برابر میں لٹانا یا ہاتھ لگا لینا ان کو اس سے بچنا چاہیے بس دور سے تعلق رکھیں خیال کریں خدمت کریں یہ حرام نہیں ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر جنسی خیال آ گیا بیٹی کے دل میں آ گیا یا باپ کے دل میں آ گیا تو اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے فتوہ جو ہے وہ یہ ہے اور وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اس سے اپنی بیوی یعنی جو اس کی اپنی بیوی ہے اس سے رشتہ ٹوٹنے کا بھی امکان بڑے شدد کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لئے حرام ہو جائے یہ بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس لئے ایسی چیز میں نہیں جانا چاہیے اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا بس سردہ سے اتنا جان لینا چاہیے کہ آپ جو سنتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کبھی بڑے بڑھوں کو علماء نے یہ بتایا ہے یا وہ ایسا کہتے ہیں کبھی لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو لڑکوں باپوں کو چاہیے کہ ان سے دور رہا کرنے دور سے مراد ہے کہ جیسے پہلے بچی ہے وہ آکے گودھ میں بیٹھ گئی ادھر بھاگ رہی ہے دوڑ رہی ہے کھل رہی ہے ساتھ ساتھ تو آپ نے ذرا کبھی گلے بھی لگا لیا ماتھی پہ پیار بھی کر لیا تو اب ذرا ان سب چیزوں سے پرحس کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے تاکہ اس سے کوئی شرع قباحت پیدا نہ ہو جائے اللہ ہمیں سمجھ اور شورتہ فرم